موسیقی لڑکیوں میں ہونے والی سامانی بیماریوں کے بارے میں یونی سیف کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ قریب ایک تشملہ دو کروڑ کشور آوستہ کے لوگ ہیں اور کشور آوستہ کے لوگ ترہ ترہ کی چیزوں سے پیڑیت رہتے ہیں یہ ایک ایسی عمر رہتی ہے جب شریر کے اندر پریورتن ہوتے ہیں دماغ کے اندر پریورتن ہوتے ہیں بھاونہ تک ناتمہ کے سطر پر پریورتن ہوتے ہیں اور منوگیانی کے سطر پر بھی کافی پریورتن ہوتے ہیں ساتھ کے سہی ہوگیوں کے ساتھ ہمارے یہاں تو مدبردیش میں لارلی لکشمی یوجنا بچمن سے لے کر اور بڑے تک کشور آوستہ سے لے کر یوتی بننے تک بھی شادی کے بعد تک بھی سرکار ان کا خیال رکھتی ہے لیکن تو بھی بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں جو کشور آوستہ کے سمیں پر ہوتی ہیں ڈاکٹر رشنہ دوبے جو ہیں وہ اسریلوگ وششگ ہیں پچھلے پچیس ورشوں سے اس فیلڈ میں کارے کر رہی ہیں آپ ویلنس کیر سینٹر بھی چلاتی ہیں جی پی اسپطال کے اندر جس کے اندر اسی ویہ کی کئی یوتی آتی ہیں اپنی سمسیائوں کو لے کر ان کو سالف کرتی ہیں آپ روشنی کلینک کا بھی سنچارن کرتی ہیں اور بہت سی ایسی سمسیائوں سے دوچار ہوتی ہیں ان کو کونسیل کرتی ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ انیمیت مہاواری کے کارن یا کئی باری مہاواری کے دوران جو رڑکیوں کو کشور آوستہ میں پین ہوتا ہے کیونکہ کشور آوستہ کے ساتھ ہی پیوبرٹی کے بعد مہاواری شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کئی باری ہمارے گاؤں میں باقی جگہ بہت زیادہ ویرنس نہیں ہوتی تو آپ کے درجے سے آگن بڑی کارے کرتا ہوتے ہیں آشاکارے کرتا ہوتے ہیں مدبدیس سرکار آپ کیونکہ سرکاری چکے سالے میں اور ان سارے ویرنس پروگراموں کو دیکھتی ہیں تو ایسی کوئی یوجنا ہے جس کے اندرگت ان کو پرسکشت کیا جائے سکول اس طرح پر ایسی کوئی چیز ہیں آپ روک چلا آتے ہیں ایک تو ہم لوگ کے سٹارٹک کلینکس ہوتی ہیں اور دوسرا ہم لوگ سمیں سمیں پہ آشاکارے کرتا ہوں اور ایک نیا پروگرام ہے جو آئیشمان بھارت پروگرام ہے اس کے اندرگت جو سی اے چوز ہیں community health officers ان کی چھ مہینے کا پرسکشن ہم لوگ ہسپٹل میں کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کی ایڈالیسنٹ ایج میں کشور آوستہ میں بہت چھوٹی چھوٹی پروبلمس ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ کی جو لائف سٹائل ہے اس کو ہندر کر دیتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے کئی بہا لڑکیاں سکول نہیں جا پاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر یہ پروبلم ہے تو آپ یہ اپچار کریے اور اگر آپ سے اپچار نہیں ہوتا ہے تو آپ ڈسٹرک ہسپٹل بیجئے تو ہماری جنگیں جنگیں پہ اب تو مور دن 20,000 community health officers پورے مدھے پردیش میں پرسکشت ہو چکے ہیں جو کی جنگیں جنگیں جا کے اپنے اپنے کیندر میں بیٹھتے ہیں اور فیلڈ میں بھی جاتے ہیں گھر گھر بھی جاتے ہیں اور لوگ کو پرسکشت کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پروبلم ہے تو آپ کو کیا اپچار لینا چاہیے آپ طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی باری ہمارے طرح گاؤں کے اندر شادیاں حالانکہ سرکار نے تو اس کے امینے اردارت کر دی ہے لیکن تو بھی جو آپ لوگ یہ بھی کونسل کرتے ہیں کیا اگر ارلی چائلڈ بیئر کر لیا تو اس سے سواس پر بھی پری تثر پڑتا ہے بلکل یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اور ہم لوگ واقعی اس پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ ارلی ماریج نہیں ہونی چاہیے ارلی ماریج ہونے کے کیا دوش پڑھا ٹین ایج پریگننسی پر پورا ہم لوگ ان لوگ کو ایک دن کا سنسٹائزیشن کرتے ہیں جسے کہ یہ فیلڈ میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرو اپنی عمر اپیوکت عمر یہ بہت ایمپورٹنچ ہیں اگر یہ آئیٹنس جو کیاارڈی چالو ہو چکی ہے مدھ پریدی شانسن میں ہم لوگ کر رہے ہیں اگر ہم لوگ اسی طرح سے کرتے رہے تا وہ دن دور نہیں ہے بہت آہ آم 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 ارام میلے گا بہت صحیح بات کہی میڈم نے کیونکہ واسطوں میں اگر ایک بار کم عمر میں پریگننسی ہو جائے تو اس کا خامی آجا ساری عمر بھگتنا پڑتا اس لیے اوشکت ہے اس بات کی کی صحیح طریقے سے جب شریر وکسط ہو جائے اس کے بعد پریننسی دھارن کی جائے ہمارے ساتھ بارابنگ کی اتر پردیس سے ایک ہمارے کالر جڑ گیا ہے نن سروب مشرا جی سواگت ہے آپ کا سوال پوچھے اپنا موسیقی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح جواب رکھنا چاہی جیسے ان کا منصف تناؤ یا راستہ نہ بھرکنے پائیں انہوں نے کہا پرس پارٹ میں سننے ہی پائے ایک شریر میں وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے جیسے کی گنگا اسنان کراتے تھے ہائیجین کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے امریکہ سے آج کے زمانے میں تو آپ لوگ مینسٹریشن کے دوران ہائیجین کے بارے میں سینیٹری پیڈز وغیرہ ان کی جانکاری دیتے ہی ہیں اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا باتیں نہ کریں جس سے ان کے اندر کوئی ایموشنل ان کو ٹراؤما ہو یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ جو پرانے زمانے میں مینسٹس سے ریلیٹڈ جو ٹیبوز تھی جیسے پہلے گھر میں کچن میں نہیں گھسنے دیتے تھے مندر میں نہیں جانا یہ سب چیزیں بالکل میتس ہیں یہ سب تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نورمل فیزیولوجیکل پروسس ہوتا ہے ہماری باڈی کا مہاواری تو ہر لڑکی میں آتی 50% of the population مہلائے ہیں اور اس میں ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی وجہ سے گندگی ہوگی گھر میں تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے آج کل اتنے اچھے ہائیجینک پیڈز آنے لگے ہیں اگر اس کو لگا کے لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں لڑکیاں اس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ان سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے مندر میں نہیں جائے گی یہاں نہیں جائے گی لڑکی سب کام کر سکتی جب اس کو مینسز ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جب مینسز ہوتے ہیں تو اس سمیں لڑکیوں کو ایکٹیوٹی اگر کرتے رہے تو پین کم ہوگا اور ڈسچارج اچھا ہوگا جسے کی زیادہ لمبے سمیں تک پیریٹ نہیں رہیں گے اور پیشنٹ جو ہے فٹ رہے گا بلکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے مینسز ہوں تو آپ یوگا میریٹیشن ایکسسائز سب کچھ کرنا چاہیے تو اس سے آپ کے جو سائیکلز ہوں گے وہ سمودھ ہوں گے بہت ہی صحیح بات کہیں میڈم اور ہمارے گاؤں میں دور دراج میں جو لوگ ان پروگرامز کو سن رہے ہیں اور جہاں پر گھر میں بڑی دادی بھاویاں جو ہیں اس طریقے کی پریکٹیسز ابھی بھی کر رہے ہیں ان کو اس بات سے سندیش لینا چاہیے کہ وہ لوگ جتنا ایکٹیو رہیں گے یوگا اور باقی چیزیں بھی جتنی کریں گے اور ڈیفنیٹلی ہائیجین کا ہمیں وشیج دیاں رکھنا ہے کیونکہ گاؤں سے بہت بار ایسی ریپورٹس آتی ہیں میڈم کی لوگ جو ہیں ترہ ترہ کی انہائیجینک پریکٹیسز کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آج کال تو مجھے لگتا ہے کہ جلہ اس طرح پر اور سبھی جگہ اس طریقے کے سینیٹری پیٹس جو ہائیجینک رہتے ہیں وہ سستے داموں پر بھی اپلپد ہو گئے ہیں بہت سارے انجیوز بھی اس میں کام کر رہے ہیں کچھ حد تک سرکات جیسے ہاؤسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو جتنے سینیٹری ناپکنز ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ تو ہر پیشنٹ کو دیتے ہیں جیسے ڈیلیوری کے بعد بھی اگر بیڈنگ ہو رہی تو وہ سارے پیشنٹ کو ہم لوگ سینیٹری ناپکنز سب تک دیتے ہیں جب تک وہ ہاؤسپٹل میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ لے جانا چاہے تو ان کو دے دیتے ہیں تو اس کی جاگتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ساف سینیٹری پیٹس یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور پرہیج کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی سافدھانی جو ہے آپ کو بہت سارے سنکرمند سے اور بہت زاری پریشانیوں سے بچا کر رکھ سکتی ہے تو میں سبستہ ہوں آج جو میڈم نے اپیو کی جان کری دی ہے اس سے ہمارے درشک گروہ لاپانویت ہوں گے آپ کو سٹوڈیو میں اپیو کی جان کری دی اس کے آپ کو بہت بہت دھنے بات تینکیو